اسلام علیکم جی میرا نام اسمان محبوب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں شہر لاہور میں جو میرے اہل لاہور رہ رہے ہیں پہلے ہی بہت تنگ تھے پہلے ہی بہت مشکل سے گزارہ کر رہے تھے اس شہر میں ان کا گزارہ مزید مشکل کیا جانے کے امکانات ہیں آٹا ایک سو تیس روپے فی کلو فروخت ہوتا ہے عام چکی کا ساتھا چکی کا آٹا ایک سو تیس روپے فی کلو وہ آٹا ایک سو تیس روپے فی کلو کے حساب سے بھی مارکٹ میں ویلے بل نہیں ہے آٹے کی قلت پڑھنے والی آٹا مزید کم ہونے والا ہے اس لاہور میں غریب صرف دو وقت کی روٹی سکون سے کھا سکتا تھا آٹے کی قلت اگر پڑھ جاتی ہے تو اس سے وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے اور اس کا کیا حل ہونا موسیقی آٹا مازی ایک سو تیس روپے فی کلو بک رہا ہے اور آنے والے دور میں آٹا سننے میں آ رہا ہے کہ اور مہنگا ہو جائے گا اور مہنگا بھی ہو جائے گا اور اویلیبل ہی نہیں ہے ملی نہیں رہا بیٹا جو جون سے یہ بیٹھے ہیں نا یہ اپنی کرسیوں کے پیچھے پڑھے ہیں غریب عوام کو کوئی نہیں دیکھتا صحیح جونتی بات ہے اپنی نا اپنے کہتے ہیں ہم ہم اپنی کرسی مر لیں ہم جہازوں میں پھیریں وہ کہتے ہیں ہم حکومت ہم اپنے بنا لیں تاکہ ہمارے پچھلے رج جائے غریب کو کوئی نہیں دیکھتا میں تو کہتی کسی کو وڈ دے نہیں نہیں چاہیے یہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں سی ایم پنجاب ہیں چیف منیسٹر ہیں وزیراعلا پنجاب کے وہ جہاز خریدنے جا رہے ہیں جی اور جب تک ابھی جہاز نہیں خریدتے تب تک قرائے پہ جہاز لیں گے کروڑوں روپیہ اس کا دیں گے جی تو وہ آہ یہ ماریں گے نا غریب کو اور کیا کر رہے اور کیا حال ہے میرا بیٹا بتا مجھے غریب کے لیے اب یہ عمران خان بیٹھا کیا کیا اس نے ساڑھ تین سال میں کچھ کر رہا انہوں نے مجھے یہ بتاؤں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کر رہا اس نے سوائے اب اپنی وہ دیکھ لو وہاں پہ بیٹھا اسلام آباد میں اپنے بنگلے بنائیں اپنی جدادے بنائیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا بیٹا یہ پنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا پاکستان سے الگ ہوئے آج وہ پاکستان سے بہت آگئی ہے اس کے ٹکے کی ویلیو پاکستان کے روپے سے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے وہ ہی میں کسی وقت میرے بچے چھوٹے تھے ہم کوہٹا جاتے تھے ایران میرے میاں جاتے تھے گھومنے زیادتے کرنے تو وہ پیسے ہمارے ڈبل ہوتے تھے آج ان کا زیادہ اور ہمارے کم تو کیا یہ کیا ان کو کیسے خیال آئے گا حکمرانوں کو بیٹا اینڈ یہ ہوگا کہ ختم ہو دے گا سب دوسری حکومتیں آئیں گے یہی سوچ میں باہر کے ملکوں میں بھی گئی ہوں میں بہت کچھ دیکھا وہاں کا جو چیف مجسٹر ہے نا یہاں پہ تو سو سو گاڑی ہیں وہ عام ہمارے بیچ میں بیٹھتے ہیں ہمارے بیچ میں بیٹھتے ہیں یہ غلط بات نہیں کہہ رہی میرے خود ہوا ہوا ہے یہاں آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے جی یہاں پہ تو ناؤز بلاؤ پتنی کیا ہستی بنے بیٹھتے ہیں بلوگ کر دیتے ہیں غریب کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے چلیں جی اللہ خیر کرے گا اللہ سے دعا کریں اللہ انشاءاللہ خیر کرے گا پوریا کرنے والا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہی ہے جس نے پاکستان چل انشاءاللہ خیر کرے گا اسلام علیکم سیر پیLo کے لیے گفر ہے اہلی نہیں ہے میرے نواز شریف کا سیڈنگ صحیح کر رہا ہے ان کی نہلی ہے ہمیں کہ اور انہوں نے نا دنیا کو بربار کیا انہوں نے کر گیا ہے میرے نواز شریف نے نہیں کیا ہمیں کہ یہ آرمی چیف آئے ہیں نا ان کو چاہیے ان کو نکیل ڈالنی کہ جو مافیا ہے یہ مافیا کا کام ہے یہ دوسرے بندے کا کام نہیں ہے آپ کو آٹا مل رہا اور اب آٹے کی قلت بڑھنے والی اور میں آٹا بھی نہیں ملے گا ایک سو تیس روپے ایک سو چالیس سپے بھی نہیں ملے گا سلاب کی وجہ سے ہے یا پھر یہاں پہ کوئی اس طرح کے مافیا ہے جو گوداموں میں بھر لیتے ہیں سٹاک کر لیتے ہیں مافیا بھی ہے سلاب بھی ہے سمجھو میں آرمی چیزے پیل کرتا ہوں ان کی سیڈنگ آپ دعا کریں کہ اللہ سرے شہریوں کے لیے روٹی بھی سستی کریں میاں نواہہ شریف رندہ آوات میاں شباب شریف رندہ آوات ہم احمدہ کو مانتے ہیں مینک کباز کریف کو باندھ رہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم شکریہ اللہ کی بھائی کیا کر دیں آپ میں رکشاہ جلاتا ہوں رکشاہ جلاتے ہیں اچھا روٹی تو کھاتے ہیں بازار کی کھاتے ہیں گھر کی کھاتے ہیں گھر کی کھاتے ہیں گھر پہ روٹی یہ جو ہے آپ کی بنتی ہے زہر ہے آٹا آپ لے کے آتے ہوں گے آٹا کتنے روپے فی کلو آپ کو اندازہ ہے تقریباً ایک سو تیس چاریس روپے فی کلو ملتا ہے لیکن آٹا لینے جاتے ہیں فیر بھی نہیں ملتا ہے جو یورو سٹور ہے وہاں پہ جا کے لینوں میں کڑے ہو کر فیر بھی نہیں ملتا ہے اٹلیلی سٹور ہاں ادھر بھی نہیں ملتا ہے اٹلیلی سٹور پہ تو چار سو روپے فی کلو مل رہا ہے نا ویسے جو چکی کا آٹا عام سٹور پہ جنرل سٹور پہ وہ ایک سو تیس روپے فی کلو کے حساب سے بل رہا ہے تو آٹے کی قیمت ایک سو تیس بہت زیادہ ہے یہ کبھی بھی اتنی قیمت نہیں ہوئی تھی اور آنے والے دنوں میں اس کی قیمت اور بڑھائی جائے گی یہ چانسز ہیں کہ اور بڑھ جائے گی روٹی بھی دو روپے اور مہنگی ہو جائے گی سرکاری ریٹ نان بھی مہنگا ہو جائے گا تو پہلے لوگ فورڈ کر پا رہے ہیں شریف سر غریب کیا کریں گھروی کی سر پورڈ کر پائیں گے سر کچھ مل نہیں رہا ہمیں ناٹا مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر میں نے سنا کہ یہ آٹے کر ایڑ بار رہا مہنگا ہو رہا سب کو چک تو پھر لوگ کیا غریب لوگ کیا کریں یہ اوپر سے کہتے ہیں مہنگائی ہے یہ ہماری خود پاکستان کی جو ہوا میں نا یہ سب مل کر نکلے نا کونے کھوتے ہیں کھوتے کھاتے ہیں تھاڑے تین سال یاد آ رہا وہ تیس سال نہیں یاد آ رہے یہ جو ان بیٹوں نے آٹھ مہینوں میں کہہ رہا ہم تجربہ کر رہے ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں کہ ہم مشہد کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب ایک یہ اپنی عوام سے میں گلہ کرتا ہوں کہ آپ کب سمجھو گے میرے بیارے بھائی ہم تھاڑے تین سال کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تیس سال کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی جو موجودہ حکومت ہے پنجاب میں ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں یہ اپنا جہاز خرید رہے ہیں آپ کو بتائیے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہنے کی باتیں نہیں ہیں وہ خرید رہے ہیں جب خریدے گا ہم مضمت کر رہیں گے کیوں خریدے گا جب خریدے گا تب مضمت کر رہیں گے جو ابھی یہ سی ایم پنجاب میں جو جہاز خرید رہے ہیں ان کا چھے ماہ تک جب جہاز نہیں آئے گا وہ تب تک کرائے پہ جہاز لے رہے ہیں فنڈ ٹرانسفر ہو چکے ہیں جاری ہو چکے ہیں رقم بن چکی ہے جی وہ ٹھیک ہے کرائے پہ لے نا ٹھیک ہے چھے ماہ یہ کس کے خرچے پہ جاری ہے ہمارے خرچے پہ جاری ہے جہاز ہمارے خرچے پہ نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا لیکن ہم افورڈ یہ جو چیز افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں وزیراعلا پنجاب ہے وہ وزیراعلا پنجاب ہے اس کا اپنا بزنس ہے یہ بزنس نہیں لے رہی ہے یہ حکومت کے پیسے سے لے رہی ہے اچھا آپ کہہ رہو کہ یہ منگائی ہے آپ کیا کام کرتے ہیں ایک پیارے بھئی کیا کام کرتے ہیں ڈرائی فروٹ کا کام آپ ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں آپ اپنا ذاتی کام کرتے ہیں جی آپ کی اس سے آمدن آتی ہے ٹھیک ہے آپ اسے بیچتے ہیں لوگوں کو لوگ اسے کریدتے ہیں کوئی سرکاری کھاتے پہ آپ سے سارا ڈرائی فروٹ خرید لے کہ یہ میری ضرورت ہے اور میں صرف کھاؤں گا وہ ٹھیک ہے میرے پیسوں سے خرید لیں ان کے پیسوں سے خرید لیں کوئی بھی آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کے کاربار کیے ان کے پیسوں سے خرید کے آپ کاربار کریں وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یہ سی ایم صاحب ہمارے یہ کر رہے ہیں ہمارے پیسوں سے جہاز کارے اگرропلین آپ مستمت کریں گے آپ لوگ آٹھ مہینے نہیں آئے یہ میڈیا والے مہنگائی کے خلاف نہیں بولے کیوں نہیں آئے آج ہم کس پہ آئے ہیں مہنگائی کے خلاف بولے ہیں اینڈ پہ آئے آپ کو پتہ ہے مقبلیت بڑھ رہی ہے پنجاب میں سرکاری ریٹ بڑھے ہیں خیبر پاکون خواہ میں کن کی حکومت ہے پی ٹی ہے پی ٹی ہے تو وہاں بھی بڑھے ہیں مسائل دیں گے ان کی حکومت ہے سندھ میں نہیں بڑھا نہیں کاف کو چاہیے سبھائی سرکاری لوگوں کو وہاں پہ سیلی نہیں ملی یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں نا ان کا concern یہ ہے کہ صرف یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ٹھیک ہیں سین پنجاب صاحب ٹھیک ہیں مہنگائی ہوتی ہے ہوئے عوام مرتی ہے مرے بھوکی مر رہی ہے مرے یہ کہہ رہے ہیں صرف عمران حان اور سین پنجاب ٹھیک ہیں ان بھائی کا یہ کہنا ہے اسلام علیکم سرکاری ریٹ 2 روپے مہنگی ہو رہی ہے آنے والے دور میں اور دنوں میں نان مہنگا ہو رہا ہے دوبارہ سے آٹا 130 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی بازاروں میں اویلیبل نہیں ہے بلکل نہیں ہوگا آنے والے وقت میں یہ بھی نہیں ہوگا سر اس پہ کیوں کسی کی توجہ نہیں ہے ابھی میں وہی بات کر رہا تھا میرے ساتھ پختون بھائی تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خان خان کری جارہتا ہے خان کا میں نے نام بینی لیا کسی کان آم نہیں ہے نہ خان صاحب کا نام ہے نہ میان صاحب کا نام ہے نام ہے ات listener that ردین ہی dengas السی طرف minntar اس جانب آوریتر سین ڈقی سن اور کوئی پانہ نہیں ہے وہ کہتا ہے وہ لوڑ کا کھا گیا وہ کہتا ہے وہ لوڑ کے کھا گیا اس کی قطع جب انکی قطع کوئی黨 رہا ہے ملک کے عمام کا کسی کو بھی کو خیال ہی ہے۔ مانچریف نال، اتنا ملک اچھا بنا ہے۔ میں بتاتی ہوں، میں ادھر مکالیا میرے مینے نے پینچن انکہیا، میرے دیوری تھا، میں چار دن منجیتو پیرنی سے بھول لیا۔ چار دن منگیتو پیرا تن ملک اوپا پر کردیاں ساویا، یہ نوازریف بڑیاں، سا سارا شہر بنے ہیں۔ اس نے زیستی کی تین ہے، اللہ انہ نے اپنے اگیاں ہوں گیا۔ اپ چوار نکلی ہیں تو کتنی دنیا ہے، لوٹ گے کھا گیا۔ تمہاڑنا seminar نے یہ کھاگیا ہے، وہاں بھی گھریاں گول گیاں، اس گھریاں گیاں۔ چوت ہے۔ جسرا گردن ٹوٹی، اس کی گھریاں کے مزبورت پاڑی اندا ہے۔ مجھے امران خان دیا نواز شریف دیا چھاڑ دینے ہیں سارے جنہیں شہری کھڑے نے غریب لوگ کھڑے نے میں باقی سارے بھی اسی روٹی کھانے ہیں اسی روٹی بزار جب 18 روٹی مہنگی 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 ایتھے کیوں نہیں ہے نا دی توجہ آ رہی پنجاب سمجھلی کرونا رفعی یہ لارے ہیں دوبارہ انہوں نے نوی بنانواس سے وزیر اللہ کے کار رہی ہے ایدسو کوئی کام کر رہی ہے جاز خرید رہی ہے کوئی کام نہیں کر رہی ہے میں جاز خریدنا ہے میں گھڑیاں دیں پھر ساکتا میں نو جاز چاہی دیں چاہلتا ہے سکنا نہیں تجاز ہے تو ہی پھر نا سنا اور مہنگی 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 ہم میری نہیں گنگی غریب بانگی لوٹنا پیا توسی ایتھے سارے پھر پھر ہی نہیں کوا نواز شریف کی تبارہ انہوں اس کی دوسنا ظلم ہویا ہے میں دا سنیا میرے بیٹے نال توکہ کٹا توکہ کر گا لعاکڑا کے چلے گے امیر سی انہار انکہ پھانے پیسہ دیستا چاہ دبا گھالے چاہ دبا یہ موسیقا 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 ہے ان کو نہیں پتا کہ خان صاحب ہم نے بات کر رہی ہے میں آج بات کرنے ہوں آٹا کی مہنگا ہوئے آپ سب سے میں یہ بات کر رہا ہوں خان صاحب کی آڈینس کا کہے گی خان زندہ بات ہمیں یہ نہیں چاہیے خان نے آٹا کیوں نہیں سستا گیا خان کی حکومت ہے صرف میں کیوں نہیں آپ کو روٹی مل رہی کیوں نہیں مجھے روٹی مل رہی آپ کو کیوں نہیں روٹی مل رہی اس چیز کا جواب مجھے چاہیے آپ بتائیں ایک جسے بڑھا رہے بفاق کی ذمہ داری ہے جی آٹا پروائیڈ کرنا گندم پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے ہمیں گندم نہیں دیں گے تو ہم آٹا وغیڈا بنوائیں گے نا ٹھیک ہے نا فاق یہ کہتا ہے کہ ہم نے گندم دی ہے آگے سٹاک ہوگی بات وہی ہے نا کہ یہ آپس کی لڑائی ہے ملک بیٹھ کر اس کو حل کریں ٹھیک ہے ملک جہاں دیکھ لیں جہاں ساری پارٹیاں ملک لنے پاکستان کو اور جہاں ساری بیٹھ کر ملک کو سوار لیں سوار لیں ملک کو ملک کو سوار نہ ہے تو ساری پارٹیاں بیٹھیں آپس میں گفتوں شنید کریں ٹیبل ٹوک کریں قتل میں بھی دیکھیں سلا ہو جاتی ہے اتنے در بڑے ڈاکے ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں وہاں بھی سلا ہو جاتی ہے تو یہاں پر کیا ہے وہ بھی وہاں قتل میں کرسی کی ضد نہیں ہوتی ساری دیکھیں یہاں پر بھی سارے مسلمان ہیں سارے پاکستانی ہیں ہمارے لیے سوچ لیں ہماری خاطر یہ لڑائی ہمارے لی ہے اگر یہ لڑائی ہمارے لی ہے کہ لیکشن لڑا لے بورٹ لے لے ہمارے لیے لڑائی ہے تو ہمارا سوچیں اپنا لڑا سوچیں پھر ہمارا سوچیں ہمارا نہیں سوچیں گے سر سرکاری ریٹھیک ہے کوئی یہاں پر اپنی مرضی سے اگر کوئی نان بھائی وغیرہ مہنگی دے رہے ہیں چیزیں سمجھ آتا ہے نان دینے والے روٹیاں دینے والے تندور والے مہنگی دے رہے ہیں سمجھ آتا ہے سرکاری ریٹھ جب دو دو روپے بڑھا دیا جائے گا تو پہلے کیا ارنگ ہے ایک مزدور جو یہاں پر سارا دین ریڈیاں لے کے سر پھرتا ہے اس کی کتنی ارنگ ہوگی مجھے بتائیں کتنی ہوگی سرکاری میرا کھال ہے کہ پانچ سو چھ سو سے زیادہ نہیں ہو سکتا پانچ سو چھ سو میں اپنے گھر کا ایک دن کا وہ چلا سکے گا سرکاری چلا سکتا ہے وہ وہ نہیں چلا سکتا دیکھیں چیک ان بیلنس سوری کس نے رکھنا ہے چیک ان بیلنس آپ رکھیں گے میں رکھوں گا اثر ایشو پتا گیا ہے حکومت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر صرف ایک چیئر کا مسئلہ ایک کرسی کا مسئلہ ہے وہ ہر بہن یہ کہتے ہیں وہ نول ہی کہتے ہیں کہ ہمیں دو پی ٹی کہتے ہیں ہمیں دو عام جائے بار میں کسی کو کوئی نہیں ہے آپ جیسے ابھی سوڑ دنے پہلے بات کرتا ہوں ہمہ سارجو بھائی موجود تھے انہیں کیا رہا ہوں میڈیا پہلے نی یانے يا کوہمینی میڈیا والے پہلے بھی آیا ہے آج اب ہم ہم پہلے بھی میرے شہریت میرا بھائی Christ میرا گزش میرا گز میرا blok میرا گز خان صاحب اللہ ان کی لمبی زندگی کرے اللہ میاں نواز شریف کی لمبی زندگی کرے میرا کنسن نہیں ہے میرا کنسن ہے کہ عوام کیوں رول رہی ہے سر آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو مہنگائی تو خیر ہوئی پڑی ہے کوئی بھی میڈل کلاس بندے کے لیے زندگی گزارنے ٹھیک ٹھیک مشکل ہوا ہے اب مجھے خود نہیں سمر لگ دی کہ یار جو اوپر بیٹھے ہوئے چاہے مجھے خاص پر وزیراللہ صاحب جو مارے بنے ہوئے ماشاء اللہ وہ وزیر سر وزیراللہ جو مارے ہیں نا ان کی لاتری نکلی ہوئی ہے ان کو زرداری صاحب سپورٹ کر رہے ہیں کہ جب ہماری طرف آؤ پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے ان کی تو لاتری نکلی ہوئے ہیں ان کو کیا لگے وہ تو مجھے ان کو پتا ہے اگر پی ٹی آئی مجھے اٹھائے گی تو میں ان کا وزیراللہ بنجھوں گا اگر یہ ٹھیک دیکھیں جب الیکشن آتے ہیں جب الیکشن آئیں گے آپ ایک طرف آجے دونوں جی جب الیکشن ہوں گے تو ووٹ کس نے دینا ہے ہمارے بوٹوں سے آنا نا حکومت نے کوئی بھی حکومت ہے تو آپ سپر پاور خود ہیں اپنی ذمہ داری کو آپ سمجھیں آپ اپنی ذمہ داری کو سننے ہیں آپ یہ شوڑ ہے کہ ہمارے بوٹوں سے لوگ آتے ہیں سوال نہیں پاتا یہ ہمارے بوٹوں سے آتی ہے ہم ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں آپ کے متعلقہtern ps سیاستدانوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ڈی سی شعروں میں کام کر رہے ہیں ہمارے کمیشنر صاحب جو ہیں بہت اچھی ہیں شہر میں کام کر رہے ہیں بیوڈیفیکیشن آف لاہور کر رہے ہیں لاہور کو خوبصورت بنا رہے ہیں یہ کیوں نہیں چیک کر رہے ہیں کہ آٹا کیوں نہیں مل رہا آپ نے ہم سائسدن کو برا کہتے ہیں ہر کو برا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا دل کے بڑا سنے کھاتے ہیں لیکن ایک چیزہ ہم تو کاندار بھی رہے ہیں مجھ سمیت ہمارے ہر کاندار کا اپنا ریٹ ہے کیوں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اگر آپ یہاں سے شروع ہو جائیں ایسیمپل آپ چائے کے ریٹ پوچھنا شروع کر دیں منڈی تکر آپ کو پانسو ریٹ نکل آئیں گے آپ کے پاس اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں مجھ سمیت ہم لوگ خود بھی غلط ہیں جب جب ہم لوگ اپنا ہی نہ صحیح کریں گے اس طرح کی لوگ ہمارے سرپس مسلط ہوں گے یا یہ چور آئیں گے یا وہ ڈاکو آئیں گے ہم لوگ اپنا اصلاح نہیں کرتے سب سے بڑی جیسے کہ میں اپنا اصلاح نہیں کرتے مجھے بتا کیا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو سر ہمیں ایک سو تیس بھی آٹا لے رہے ہیں روٹی کھانی ہے بھوکے تو مرانی ہے روٹی تو سب نے کھانی ہے ہم ایک سو چالیس بھی لے لیں گے ڈیڑھ سو ایک سو پچاس بھی لیں گے ہمیں ایک عالمی ریٹ کر کے آٹا دیں تو صحیح بھوکا تو نہ ماریں یہاں پہ عامدن تو بنائیں سر اصل بات بتایا کہ آپ میں ہم کسی حکمران پہ نہیں رہ رہے نہ رہ سکتے ہیں ہم کسی انتظامیہ پہ نہیں رہ رہے نہ رہ سکتے ہیں ہم جو ذات جس نے پیدا کیا ہے جو ذات پتہ نہیں کہاں سے ہمارا رزق پورا کر رہی ہے اس ذات سے ہم نے نا امید نہیں ہونا ایسی ہے اس ذات سے نا امید نہیں ہوگی سر آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کروں گا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اللہ تعالیٰ بہتر ہے کہ آپ اکسا وہ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ لوگوں کو نگی کے دائدے ہیں بات بتا ہے کیا ہے یہ لوگ جگرتے ہیں لڑتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے کیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم اس سے آگے بعد نکالیں ایک دوسرے کا راز گھول کے لیا ہمیں بشوار نہیں ہے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے ہم لگے ہیں آٹے کے پیچھے روٹی کے پیچھے ساری دنیا کا پتہ ہے پاکستان میں زبا گندم نہیں ہوئی اس لئے آگے گندم نہیں ہے گندم نہیں ہے گندم دینا چاہ رہا ہے تمہارا پیسے نہیں ہے گندم لے کے لئے یہ بھی کلیر ہے سر اللہ اللہ سے دعا کریں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آپ نا خیار رکھیں ابھی ناظرین وقت ہوئے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ملتے ہیں یہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے کسی اور مقام پہ چل گئے اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے ویلکم بیک جی چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس حاضر ہو گئے ہیں گفتگو کا وہی سلسلہ جاری رکھتے ہیں ایک شہری خاتون مرسد موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ باخبر ہے اس بات سے یا نہیں ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں مہ جی ٹھیک ہے آپ ہاں شکر الحمدللہ خیریت سے ہیں ہاں جی روٹیاں وغیرہ بناتی ہیں گھر میں بناتی ہیں جب لنگڑو لولیوں بچے بہتروں بہتروں کی تکلیش ہے کہ بہتروں کوئی بنا کے دیتا نہیں ہے آپ ہی بناتے ہیں بچے نہیں ہے بچے نہیں ہے آج کل بچے نہیں ہے ہمارے جیسے بچے نہیں ہے بچے موڈرن ہو گئے ہیں موڈرن ہو گئے ہیں اپنی ساسوں کی خود کرتی تھے آج کل کوئی روٹی طلق نہیں دیتے ہیں روٹی بناتی ہیں بچے بناتی ہیں مہ جی روٹی جو ہے آٹے کی دہرہ بنتی ہے آٹا مہنگا ہو گئے آپ کو پتا یہ بات پتا کیا پندرہ سو کا سولہ سو کا پندرہ کلو اچھا یعنی کہ ویسے بازاروں میں آٹا 130 روپے تک فروخت ہو رہے 130 روپے تک اپنی مرجی کا ریڈ ہے کوئی 120 دے رہا ہے کوئی 115 دے رہا ہے کوئی 130 دے رہا ہے کوئی 125 دے رہا ہے تو 130 روپے کلو آٹا ہے لیکن پھر بھی بازاروں میں مل نہیں رہا کلت پڑی ہوئی ہے شورٹ ہوا گئے نہیں نہیں رہا دکانہ پر چھپا لیتے ہیں پہلے پھر دیکھتے ہیں مہنگا ہوگے پھر نکالتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں آٹا دوبارہ اور مہنگا ہونے کے چانسزیں ہیں اور مہنگا ہو جائے گا اچھا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں پندرہ کلو آٹا تین جینے کرتے ہیں میں تو بابو قریبنا میرا شوہر ہے بے وہ عورت ہوں میں تو بیٹ بیٹ اور مہنگا ہو جائے گا آٹا پھر پھر بھوکے مر لیں گے اور کیا کر لیں گے یہ سیاست دان چاہتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ شہری بھوکے مر گئے وہ باخر کھانی ایک پانچ روپے کیا تھی صبح کو کھا کے نا ڈھائی تین بجے کھانا کھاتے ہیں رات کا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے یہ پتہ یہ وزیراعلا صاحب ہیں وہ جہاز خرید رہے ہیں اپنا آپ کو پتہ ہے جہاز خرید رہے ہیں جہاز خرید رہے ہیں ہم تو مرے مرائیں گے وہ جہاز خرید لیں وہ جہاز خرید رہے ہیں اور جب تک وہ جہاز نہیں خرید رہے ہیں تب تک وہ قرائے پہ جہاز لے رہے ہیں چھے ماہ اس کا قرائے دیں گے پھر ہم تو وہ صاحب ہیں ہم تو وہ سکھو جائیں گے جب چوم سام بھی رہنا ہے ان کو کیوں نہیں کیا علا رہا اپنے جہاز وہ خرید رہے ہیں انتیس کروڑ آپ کو پتہ کتنے ہوتے ہیں انتیس کروڑ انتیس کروڑ اپیا یہ پنجاب اسمبلی پہ اور سپیکر کا جو گھر ہے وہاں پہ اس پہ لگانے لگے ہیں انتیس کروڑ پروو ہو گیا لگے گا کہ وہ اس کو خوبصورت بنانا ہے جی وہاں پہ رینوویشن کرنی ہے تعدین و عرائش کرنی ہے اس کی خوبصورت بنانا ہے یہ بدوہ غریبوں کی بدوہ ہے یہ جہاز نہیں خرید رہا یہ بدوہ خرید رہا ہے دنیا کے غریبوں کی میرے جاتے کو روٹی نہیں ملے گی میں سے رو ہوں گی لاتوں سے میرے چلانے جا رہا دوائی مجھے نصیب نہیں ہو رہی اللہ خیر کرے جی اللہ خیر کرے ماں جی اللہ سے دعا کریں اللہ خیر کرے گا ایسی ہے اللہ خیر کرے گا بہت شکریہ جی یہ ہمارے ساتھ ایک خاتون شہری موجود تھی ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی وہ اویر تھی اس چیز سے کیا مہنگا ہو گیا ہے اور اس چیز سے بھی اویر تھی کہ آنے والے دور میں اور دوبارہ اگر مہنگا ہو جائے گا تو کیا حالات ہوں گے کس قدر مشکل ہو جائے گا رہنا اور جینا شہریوں کا اس شہر میں آگے چلتے ہیں آگے چل کے اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باخبر ہیں یا نہیں باخبر السلام علیکم سلام اللہ اللہ کا شکر ہے کرم ہے آپ سمائیے اللہ کا شکر بنائی رکھے جی کرم کی رکھے سر آٹا مہنگا ہے یا سستہ ہے ایک سو تیس روپے فی کیلو کے لحاظ سے یار دیکھیں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آٹا بھیک رہا ہے یہ کوئی آٹوں میں آٹا نہیں ہے ہمارے وقتوں میں دیسی کننٹ ہوتی تھی ہم پوری دیسی کننٹ گھروں میں لے کے چھات پہ جاتے تھے گھر میں وہ دلائی کرتے تھے پھر اس کو دھوپ میں اس کو سوکنے کے لیے رکھتے تھے آٹا پساتے تھے دیسی آٹا کھاتے تھے اس وقت جان بنتی تھی پتہ لگتا تھا کہ یہ آٹا ہے اب یہ جتنی مگائی ہو گئی ہے کہ آٹا کھانے کی سکت نہیں کسی کو رہ گئی اور جس وقت آٹا روٹی پکتی ہے تیار ہوتی ہے تو وہ اکڑ جاتی ہے اور وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتی جنویلا ہر بندہ اکوری منڈی میں چیک کریں ٹولپ اٹھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں مہنگائی ہے آٹا جو ہے بہت مشکل سے مل رہا ہے پہلے سستے داموں میں تھا ہر کیس سستے داموں میں تھی ہم یہاں آتے تھے پنتالیس روپے کلو گری بنام ہوتی تھی اور جو ہم جوانی میں آپ کی طرح جاب ہوتے تھے کھاتے تھے پنتالیس روپے کلو آپ دیکھو تین ہزار اٹھائیس روپے کلو یہ جاری ہے گرم سالہ بھی میں نے لیا ہے وہ تین بتیس سو روپے اتنا مہنگا مسالہ ہو گیا ہے کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے جنابے تو اب یہ آپ جو ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں ہم تو جو سچ بات ہے آپ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں سچی کرنی چاہیے سر اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آٹا مہنگا ہو رہا ہے غریب عمام پہلی دو وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتی جو غریب لوگ ہیں جو مزدور طبقہ ہے جو رزانہ محنت کر کے روز کے آمدن چھ سات سو روپے گھر لے کے جاتا ہے وہ دو وقت کی روٹی اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا سکتا یہاں پہ توجہ نہیں ہے کسی کی توجہ جہاز کھریدنے پہ ہے سی ایم پنجاب صاحب جہاز کھرید رہے ہیں پنجاب اسمبلی جو ہے اس کے لیے 29 کروڑ روپے آ اس کے لیے اور سپیکر کے ہاؤس کے لیے پروو ہو ہے جی تازین و رائش اس کی تازین و رائش پہلے ہی خوبصورت ہے پنجاب اسمبلی ہماری بہت اور کر رہے ہیں وہاں 29 کروڑ لگ رہا ہے غریب کے آٹے کے لیے 29 کروڑ لگا ہے نہیں بالکل نہیں لگا جی ان کے لیے غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں حکومت کر رہی اور میں ایک بات آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ کنک بے شمار یہاں پر ہماری پیدا بار ہے ہماری اتنے دیہات ہیں ہر جگہ پہ کنک آتی ہے مگر غیب ہو جاتی ہے بلیک میلر اس کو بلیک کر رہے ہیں اب آپ ایک سرسو کا تیل لے لیں سرسو کا تیل جو ہے ہم کلوں سے لے کے آتے سے بیل لگا ہوتا تھا وہاں پر اونٹ لگا ہوتا تھا اوپر سرسو ڈالتے سے نیچے سے تیل نکلتا تھا اب انہوں نے بلیک میلنگ شروع کر دی اتنی سے چیچی سو روپے کی ڈیر سو روپے کی پانک سو روپے کی اب آئل کو بلیک کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اللہ یہ حافظ ہے اس ملک کا سر بات ہم اور کچھ نہیں کال سر کس لئے رکھنا ہے چیکن پر یار یہ گورنمنٹ کرے گی نا یہ گورنمنٹ کا حق ہے وہ فاقی کو بد کرے گی کیوں نہیں کر رہی ہے کریں صبحی بھی یا صرف فاق صبحی بھی یا حافظ ان کا کام ہے ساری ایک امت کو چاہیے کہ یہ اس کو سستہ کرے عوام کو رلیو دے جب عوام کو رلیو ملے گی عوام خوش ہوگی اللہ سے دعا کریں جی اللہ خیار کرے گا اللہ حافظ جی اپنا خیار رکھیں جزاک اللہ اسلام علیکم ماجی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ خیریت سے مجھے یہ بتا ہے گھر میں روٹیوں وغیرہ بناتی ہیں خود آٹے کی آنے والے کچھ دنوں میں اور زیادہ مہنگے ہونے کی مکانات ہیں آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا روٹی بھی مہنگی ہو جائے گا نان بھی مہنگا ہو جائے گا نہیں سوڑنے ہاں ساڑا کچھ کہ کیلی چیز سستی گے بچے ہیں ہاں چیز رو آگے لگے گریب آدمی تے کھا ہی نہیں ساکتا جنہاں دے کاروبار نہیں ہے جنہاں دے ہلا آدمی ہے بیوہ اورتہ نے کی کرنگی ہاں بیوہ چھوڑ چھوڑی بچے رہے کے کتے سلکر دے کوئی بچے مار دیں دے کوئی ماما مار دیں دے کوئی مار دیں دے موگیا ہی دیوہ جائے نا لیے نا انسان کی کریں جنہاں کھولی ہونے ہمتے پروانی ہیں آن دے لے کے سودا چلے جاندے ہیں جنہاں گریب ساڑے بکران دا ہوں دے اکھلوتا مول دے دا رہے جاندے ہیں ایک ٹیم خواہی دا دو دو ٹیم بچے بچے کار بیٹھے میں کاروبار تو انہیں اڈیم گئی مواز شریم نے کتی نہیں سی شباز شریم نے جنہی ایکی ہو گئی مگئی پہلے بھی اندار اڈیم گئی نہیں سی امرانو ہانو کہنے ساتھ ناوزبالاللہ ماف کرے یہ فیرونیت کا عالم ہے فیرونیت کا عالم ہے کہ یہاں پہ غریب عوام کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہیں اپنے جہازوں کی طرف اپنے گھروں کی طرف اپنے محلوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں غریب عوام کی روٹی کی طرف نہیں دھیان انہوں نے کوئی پتہ کوئی فرق نہیں پہندا انہوں نے جانا تھے کھالا فرق تھے ساڑھے لوگاں نے پہندا پہندا ساڑھے نہیں کیلئے کہ بچے نے کسے کو کپرہ نہیں کسے کو جھتی نہیں کسے کو کش نہیں تو کی کریے کاروبار ہوئے گا تھے سوی روٹی کھا ہوں گے بچے کا عرم بیٹھے نہیں ماما پھر بول دی گیا نے بچے خود خوشی کارلن دے نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ سیاستدان امیر ہیں غریب ہیں امیر ہیں نا ان کو روٹی بھی سبسیڈائز ملتی ہے ان کو سالن بھی سبسیڈائز ملتی ہے ان کو سگرٹ تک سبسیڈائز ملتی ہے غریب عوام کو کچھ ملتی ہے شہریوں کو کچھ نہیں جن کے ووٹ سے جن کے ٹیکس سے پیسوں سے پڑ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں جن ماننا ہے نا پاہ دیں دے نہیں بلہ نا آجاندہ گریب عوام کی تھی جاوے ہیں پھر انسان فے خوشی کارلنی ہوں دیگے انسان کی کرے پھر بچے کو کھے مارو خوشی کھے نہیں کرنی اللہ اللہ جو ہے نا اس سے ناومید نہیں ہوں ایک گالو بچے کی تھی ہے کہ کئی کارلے بے ہیں کارلے ہیں بہت لوگ کر رہے ہیں کارلے ہیں تھی انو مار دیں دے نہیں بچے گڑیاں تھے لے دے دیں دیں آپ مار جان دیں گریبا خیال کرے انہاں تھی انہاں نے کدھی کیتا ہے سباہ شریف نے جنہاں اعتقی کر دیتا ہم اللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے اور ہم ہمارے حال پہ بھی رحم کر کے کوئی اچھا حکمران میں نصیب کروئے بہت شکریہ جی اپنا خیال کرے جزاک اللہ جی جزاک اللہ یہ ناظرین ابھی میری شہریوں سے کچھ بات ہو رہی تھی اور کنسرنڈ ٹاپک مارا یہ کی تھا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے پھر بھی آٹا میسر نہیں ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے پھر بھی ریلیف میسر نہیں ہے ان شہریوں کو ان گریب عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا اپنے جو ہے مزے وہ تمام لیے جا رہے ہیں وہاں پہ اسمبلی کی تازین و رائشتہ کام شروع کیا جا رہا ہے سپیکر ہاؤس جو ہے سپیکر کا گھر اس کی تازین و رائشتہ کام شروع کیا جا رہا ہے جہاز خریدنے کا کام مکمل کیا جا رہا ہے جہاز خریدا ہو جائے گا اور جب تک نہیں خریدا ہو جائے گا تب تک قرائب لیا جائے گا سڑکوں پہ چلیں گے بھی نہیں ہمارے چودری صاحب ہمارے سی ایم صاحب لیکن غریب عوام کی طرف دھیان نہیں ہے غریب عوام کو نہیں وہ دیکھیں گے خیر ہمارے پس وقت ختم ہو گیا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ پس